اسلام علیکم ویلکم ویک ان مائی چینل تو آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ میرے پیاری سے یوٹیوب فیملی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگی اور یہاں پر ماشاءاللہ سے آدھا رمضان گزر گیا ہے یہاں آج پندرہ روزہ ہے جرمنی میں تو بہت مبارک ہو اور وہ کبھی دل میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی جلدی پندرہ روزے گزر بھی گئے اور پتہ بھی نہیں چلا بہت جلدی رمضان گزر ہے تو جس کو لگا ہے کہ یہ پندرہ روزے بہت جلدی گزریں اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور یہ ہے تقریباً گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں باہر کتنی پیاری آدھوپ نکلی ہوئی ہے سیری کر کے بس میں سو گئی تھی تو یہ میں آپ کو ابنا فدینہ اور دھنیاں دکھاتی ہوں اور آپ آج آپ کو میں بتاؤں کہ آج کے دن حضرت امام حسن علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے تھے پندرہ روزے کو وہ پیدا ہوئے تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے سات سال ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ گزارے تھے اور جو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے انہوں نے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ چھ سال گزارے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک سال نہ چھوٹے تھے تو جو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام تھے وہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے ساتھ کشتیاں کرتے تھے اور ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھائیوں کو ایسے لائن میں لگا کے کھڑا کرتے تھے اور خود تھوڑا دور کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کون پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا تو اتنا کھیلتے تھے تو ہماری نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا تو ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی دونوں کی نا ہماری نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کروا رہے تھے تو جو تھے نا حضرت حسن تھے وہ بڑے تھے اور حضرت حسین علیہ السلام جو تھے نا وہ چھوٹے تھے تو جو حضرت ہماری نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام کو کہہ رہے تھے زور لگاؤ زور لگاؤ اور مارو اور مارو تو حضرت فاطمہ علیہ السلام کہتی کہ آپ حسین کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ حسن کو کیوں نہیں کہہ رہے نا تو ہماری نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ دیکھو میرے پاس نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں تو وہ حسین کو شابش دے رہا ہے اس لئے میں بھی حسین کو شابش دے رہا ہوں تو ایک دفعہ نا حضرت حمائی نبی پاہ سلام نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں گئے نا تو حضرت حسین علیہ السلام نا حمائی نبی پاہ سلام کی سجدے میں تھے اوپر بیٹھ گئے جا کے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نا حضرت حسین علیہ السلام کو نا اوپر سے اتارتے ہیں تو جب کسی نے ہاتھ ایسے کر کے آگے کیا نا ان کو اتارنے کے لئے تو ہمارے نبی پاہ سلام کو لگا کہ کسی کا نا ہاتھ آگیا ہے تو انہوں نے سجدے میں نا اپنا اشارہ کیا کہ نہیں میرے بچے کو میرے اوپر سے نہیں اتارو اتنا پیار کرتے تھے اور ایک دفعہ حضرت حسین علیہ السلام دینا ایک خجور نا اپنے موں میں ڈالی تو ہمارے نبی پاہ سلام نے جلدی سے نا ان کے موں میں انگلی ڈال کے نا ایسے اور خجور نا موں سے باہر نکال لی تھی کہ یہ جو خجور ہے نا یہ صدقے کیا اور صدقہ جو ہے نا وہ ہمارے پر نہیں لگتا تو ایک دفعہ انہوں نے ایسے بھی کیا تھا تو بس ہمارے نبی پاہ سلام یہی کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان سے پیار کریں دس سال تک تو اپنے بچوں کو یہ بھی نہ گئے کہ آپ نماز پڑھیں اور ہم تین سال کے بچوں کو نا سکول میں ڈال دیتے ہیں تین سال کے بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے میری بھی بیٹی ہے نا میں بھی اس کو چار سال کی ہوگی نا میں اس کو پھر سکول میں ڈالوں گی تین سال کی ہوگی میں اس کو سکول میں نہیں ڈالوں گی ابھی اس کو کیا پتا بھی ابھی تو اس کو میری ضرورت ہے جتنا میں اس کے ساتھ ٹائم گزاروں گی اتنا اچھا ہے تو بس یہ میں نے آپ کے ساتھ آج باتیں کرنی تھی آج بڑا اچھا دین آج حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اور یہ میں نے بنائے ہیں زردہ چاول میچھے چاول بنائے ہیں تو ابھی تو میں وائس آور کر رہی ہوں جب میں نے بنائے تھے تو میں نے اپنی طرف سے میٹھا تھوڑا کم ڈالا تھا لیکن جب افتاری کے بعد ہم نے کھائے تو یہ بلکل ہی پھیکے تھے اس میں میٹھا تھا ہی نہیں کیونکہ میرا روزہ تھا اور میں چیک نہیں کر سکتی تھی تو آج میں آپ کو زردہ چاول کی ریسیپی بھی بتاتی ہوں کہ میں نے زردہ چاول کس طرح سے بنائے تھے میں نے چائے والا ایک کپ ہوتا ہے نا بڑا والا وہ میں نے چاول پہلے بھی گوئے تھے دس پندہ منٹ اس کے بعد اب میں چاول کو بوائل کر لوں گی اور اس میں میں نے ڈال دیا زردہ رنگ تو زردہ رنگ جو ہے تقریباً آدھا چمچہ آپ نے ڈالنا ہے اچھا سا اورنج کلر آئے تو زردہ چاول زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آپ نے چاول جو ہے وہ بوائل کرنے ہے تو تھوڑا سا آپ نے چاول کو تھوڑا سخت جیسے ہم بریانی کے چاول نہیں رکھتے ایک کنی رکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے بالکل بوائل نہیں کرنے چاول کو کیونکہ ابھی ہم نے اس کو شیرے میں ڈالنا ہے اور اس کو دم بھی دینا ہے تو پھر یہ نہ آگئی زیادہ جھوڑ جائیں گے پھر آپ کے چاول تو بس سلائس جو ہے وہ میرے ایک کنی چاول جو ہیں وہ بوائل ہو گئے اس کو میں اپنا ٹوکری میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اور چاول جو ہے وہ میں نے ٹوکری میں ڈال دیا اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی آئل تو آئل جو ہے وہ میں نے تقریباً اس میں ڈالا ہے پانچ چمچ ڈال ہے اور اب میں نے اس میں تین چار سوری دو تین میں نے اس میں جلائچی ڈال دی ہے تو جب یہ اس کی کڑکڑ آئیں گی اور ہلکی سی خوشبو آئی ہے نا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی چینی چینی جو ہے وہ آپ ڈال دیں اس میں پانچ چمچ چینی کے ڈال دیں کیونکہ جو میری چاولوں میں جو چینی تھی نا وہ کم ہوگی تھی آپ نے اس میں فائف ٹیبل سپون جو ہے اس میں شگر ڈال دینی ہے اور جب تھوڑی سی شگر میری ملٹ ہو گئی ہے تو میں نے اس میں پانچ چمچ اس میں ڈال دی ہے دودھ کے ٹھیک ہے دودھ میں دودھ ڈال کے ہلکا سا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے لگنے لگ جائے گا تو اچھی طرح آگ جو ہے وہ اپنے ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی اس کے بعد اب میں یہ جو میرے بوائل رائس ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور جب آپ نے ہلائچی ڈال لی ہے نا جو بھی آپ کے پاس نٹس ہیں بادام کشمیش جو کچھ بھی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے میں میں نے اس میں کوئی نٹ نہیں ڈالے تو نٹس میں نے اس کے اوپر سے ڈالوں گی اس کو بس اچھی طرح سے شیرے میں مکس کرنا ہے لیکن دھیان سے کرنا ہے زیادہ چاول نہ ٹوٹیں تو اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں اور شیرے میں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو نا پانچ منٹ دس منٹ میں اس کو دم دے دوں ٹھیک ہے اور جب آپ نے رائس بوائل کرنے آنا تو تب آپ نے اس میں نمک بھی ڈال لیں اور یہ دیکھیں مزی کے میرے رائس جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور یہ ریسیپی میری بہت اچھی ایک فرینڈ ہے یوٹیوب میری سسٹر بھی ہیں فائزہ تو یہ ریسیپی میں نے اسپیشلی ان کے لیے بنائی ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے مجھے نہ زردہ چاول کی ریسیپی بہت آسان طریقے سے بن جائیں تو آپ نے مجھے وہ بتانا ہے تو یہ ریسیپی میں نے ان کے لیے بنائی ہے فائزہ یہ ریسیپی آپ کے لیے ہے زردہ چاول اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو افتاری کے بعد کھائیں گے آج افتاری میں ہم میں نے دہی پکوڑیاں بنائی ہیں اور تھوڑے سے میں نے پکوڑے بنائی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویلوگ تک انشاءاللہ میں اب آپ سے کل ملوں گی ٹیک کیر اللہ حافظ چاہو